گورنر اور چیف منسٹر کے درمیان جو الفاظ کی جنگ ہے وہ تو جو ہے وہ سخت ہے اور شرین خان آپ کے بقول اتنی غلط باتیں کر رہے تو آپ خیبر پختون خواہ کی لوگوں سے دشمنی نہ کر رہے اپی پی کے اور سی ایم کے اندر اور ساتھی پرائم منسٹر کے جو مابین ملاقات ہوئی تھی اس سے جو ایک پوزیٹیو ٹریجیکٹری ہمیں نظر آ رہی تھی وہ بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی so how is it that کہ کوئی بہران نہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج انکہ نصار کے ٹاک شو میں نون لیگی بلال کیانی نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کا رویہ وزیر اعلیٰ والا رویہ نہیں ان کی وجہ سے کے پی کے معاشی حالات خراب ہو سکتے ہیں ان کو فنڈ لینے میں مسئلہ ہو سکتا ہے اس پر پھر تحریک انصاف کے تیمور سلیم جگڑا نے بلال کیانی کو ایسا قرارہ جواب دیا کہ بلال کیانی شو میں موش پاتا ہوا نظر آیا آئیں پہلے بلال کیانی اور تیمور سلیم جگڑا کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں یہاں تک کیپی کیا معاملہ ہے جی دیکھئے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کی آپ نے پہلے کے رویہ کی بات کی کہ پرائم نسٹر کے ساتھ جو میٹنگ زویر میں نے بھی ایک میٹنگ دیکھی جہاں پہ واقعی میں ان کا رویہ بہتر تھا اور ذمہ درانہ تھا مگر بدقسمتی سے دیکھئے خیبر پختونخواہ کے گورنر کو کے پی ہاؤس سے نکال دینا بھڑکے مارنا اسلامباد پہ چڑھائی کر دوں گا ٹیک آور کر دوں گا یہ زیب نہیں دیتا کسی بھی چیف منسٹر کو مجھے لگتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں اور میں I hope that this is true because مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کو یہ مجبورا he is trying to play to his gallery جو پی ٹی کی گیلری ہے جو کہ پی ٹی کے اندر یہی چیز بکتی ہے جب جب وہ پہلے ایک دو دفعہ میٹنگز میں واقعی میں ہی تھوڑی سی شاید ان کا بیدر رویہ آ رہا ہے وفاق کے ساتھ تو شاید ان کی جماعت سن کو انٹرنل پریشر آیا میں اس لیے امید کرتا ہوں کہ یہ حقیقت یہ ہے کیونکہ اگر حقیقت دوسری ہے کہ وہ واقعی میں اسرائق کر رہے ہیں تو یہ بڑی خطرنا جوگرہ صاحب ایک تو یہ بات کہ صرف اپیز کرنے کی کوشش کرنا پی ٹی آئے کے ایک جنرل سنٹیمنٹ ہو اس لیے اب سی ایم کے پی کے کا رویہ آئی ہے دوسرا گورنر صاحب نے فیصل کریم کنی صاحب نے ایک بار پھر دعوت دے دی ہے گورنر ہاؤس میں سی ایم کے پی کے کو کیا یہ مل کر کے پی کے کے حقوق کی بات کرتے ہیں وفاق کے ساتھ کے پی کے کے جو رائٹس ہیں ان کو لیتے ہیں اب آپ کے پاس ایک وفاق کا نمائندہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈز کو لے کر وفاق کی طرف جانا چاہ رہے اور ایک ایسی جماعت کا جس کی بنیاد کے اوپر حکومت کھڑی ہوئی ہے اس آفر کوئی ایکسپٹ کیا جائے گا یہ تو ابھی گورنمنٹ کا پرراؤگٹیو ہے کیونکہ ٹیکنکل میں گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں تو اٹس ہارٹ فور می ٹو کومنٹ گورنر اور چیف منسٹر کے درمیان جو الفاظ کی جنگ ہے وہ تو جو ہے وہ سخت ہے اور شاید اس میں ڈی آئی خان کی پولیٹکس بھی آتی ہے لیکن میں اپنا پوائنٹ او ویو ایک دو چیزوں پہ دے پہلی چیز یہ میں بلال سے اگری کرتا ہوں کہ جس طریقے سے تاج گل والا معاملہ جو سالف ہوا یہی بلوپرنٹ ہے ویسے زیادہ فرق نہیں ہے اس کا جو بلوپرنٹ ہے اس میں ایک انسان نے ایک غلطی کی یہاں شاید ایک الیکشن میں ایک غلطی ہوئی اس کو ماننے کی بات ہے آگے جانے کی بات ہے اگر ایک سائیڈ سے ویل ہو ایشو سالف کرنے کی تو دوسرا سائیڈ بھی پیچھے ہٹ جائے گا بے الکل یہ فٹ آتا ہے اور وہاں پہ میں بھی دونوں اپوزیشن اور گورنمنٹ کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے صحیح سپریٹ میں یہ سالف کیا پہلی بات دوسری بات اگر آپ یہ دیکھ لیں دوہزار چوبیس پچیس کے بجٹ کا ٹائم آ رہا ہے ہمارے ویسے ہی وفاق اور صوبوں کے درمیان بجٹ کے روایات جو ہیں وہ غلط ہیں وفاق تنخائیں کی لیمٹ سیٹ کرتا ہے صوبے فالو کرتے ہیں کبھی وفاق اور صوبوں کے درمیان اس پہ مشاورت نہیں ہوتی وفاق کا ایک فیصلہ جو سو عرب کا ہوتا ہے وہ صوبوں میں چھ سو سات سو عرب کا امپیکٹ کرتا ہے ڈیفیسٹ آپ کے پاس آئی ایم ایف پروگرام میں پورے پاکستان کا خیبر پختون خواہ کے دو بڑے مسئلے ہیں جس کو گورنر سالف کرے چیف منسٹر سالف کرے فیڈرل گورنمنٹ سالف کرے میں تو کہتا ہوں کوئی بھی سالف کر لے تاکہ ان کو کریڈٹ چلا جائے خیبر پختون خواہ ایسا نہیں ہے پہلا مسئلہ قبائلی ازلا میں جو 3% پرومیس نواز شریف کے ٹائم میں ہوا تھا وہ تو چھوڑ دیں جو ان کی تنخواہوں کے اخراجات ہیں جو اس سال 116 عرب روپے تھے 67 عرب روپے دیئے گئے مطلب میرے پشاور کے ٹیکس کے پیسے جو ہے وہ وفاق کی ذمہ داری قبائلی ازلا میں بھر رہے ہیں آپ نے ستر سال قبائلی ازلا کے لوگوں کو اگنور کیا ابھی بھی آپ کر رہے ہیں اور دوسری بات جو ان ایچ پی کی بات ہے یہ مجھے اس لیے پتا ہے یہ مینش عباد شریف صاحب کے ساتھ 2022 میں اٹھائی تھی جب ان کی پہلی گورنمنٹ آئی تھی اس دن سے ان ایچ پی بند ہوئی ہے آج تک نہیں ملی آپ ہی گوڈ ویل دکھا دیں نا اگر علی عمین خان آپ کے بقول اتنی غلط باتیں کر رہے ہیں تو آپ خیبر پختون خواہ کی لوگوں سے دشمنی نہ کر رہے ہیں آپ دکھا دیں گوڈ ویل اچھا ایک تو یہ دشمنی والی بات بار بار کہی جاری ہے کہ وفاق کے پی کے اس ٹائم پر سوٹیلی ماں دشمنی اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جارے ہیں بہت سخت سینٹیمنٹس ہیں ادھر یا شاید سینٹیمنٹس مجروح ہو رہے ہیں جس طریقے سے یہ matter resolve کیا گیا اس طریقے سے who will be the person یا be the party جو کہ پہل کرے گی کیونکہ وہاں تو سپیکر صاحب نے solve کروایا بہت ساری چیزیں یہاں تو کوئی intermediary نہیں ہے intermediary کسی ٹائم پہ institute ہوا کرتے تھے کسی ٹائم پہ سیاستدار ہوا چکتے تھے دیکھئے بات یہ ہے دیکھئے پورا پاکستان جو ہے وہ وزیراعظم کے لیے ہماری جماعت کے لیے سب کے لیے برابر ہے یہ بالکل ایک non factor ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے خبر پختون خواہ میں اس لیے کوئی مخلف رویہ ہوگا وفاقی حکومت کا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ سولہ ماہ کی حکومت کے اندر دیکھ لیجئے ہماری کون سی حکومتیں تھیں بلوچستان میں یا سن میں جب سحلاب آئے اوپر بھی مجھے یاد لینڈ سائٹس یا اس طرح کچھ واقعات کے پی میں بھی ہوتے تھے تو وزیراعظم نے اسی طرح ہی انسٹرکٹ کیا انہوں نے جہاں پہ وفاقی سبجک نہیں بھی تھا وہاں پہ بھی وفاقی وسائل انہوں نے استعمال کیے مگر دیکھئے بلکل جب علی عمین گندہ پور صاحب اس طرح باتیں کرنا شروع کرتے ہیں جس طرح وہ ابھی کر رہے ہیں ابھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پاس ایک لڑوں کے بورڈ روٹانے والی بات ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وفاقی حکومت کی کوئی خیبر پختون خواہ کے مسائل حل کرنے کی جو نیت ہے یا جو کوشش ہے اس میں کوئی کمی آئے گی مگر جب ایک صودے کا چیف منسٹر ہے جو صودے کا چیف ایگزیکیٹیو ہے وہ اس طرح کا ایک destructive path اٹھاپ کر لیں میرا خیال ہے جس طرح کا رویہ ان کا مہینہ پہلے تھا جو مجھے کوئی نظر آئے تھا وہ کریں گے تو اوورال ہمارے سیاسی ٹیمپریٹرز میں بھی بہتری رہے گی اور ساتھ ساتھ یہ جو وفاق اور خیبر پختون خواہ حکومت کا اطمیان جو معاملات ہیں وہ بھی بہتر طریقے سے اس پہ عطا تارر صاحب انفرمیشن منسٹر نے کچھ کہا ہے وہ سنیں اس کے بعد welcome back یہ دو سٹوڈنٹ گروپوں کے درمیان کلیش ہوا تو یہ پاکستانی سٹوڈنٹس کا ٹارگٹ نہیں تھے مگر ایک سیاسی جماعت جو کبھی آئی ایم ایف کو لیٹر لکھتی ہے ان کی طرف سے مقصود ایک پروپاگینڈا کیا گیا بنگلہ دیش کا ایک سٹوڈنٹ تو اس کی تصویر لگا کے کہا گیا کہ یہ پاکستان کا سٹوڈنٹ ہے جو اللہ کو پیارا ہو گیا اللہ تعالی سے ڈریں یہ حالات کسی پہ بھی آ سکتے ہیں اس سیچویشن کو سیاسی پوائنٹ سکولنگ کے لیے استعمال کرنا کہ ہم حکومت کو نیچا دکھائیں تہائی اور سوسناک ہے جتنی مضمت کی جائے کام میں ہر پاکستانی شہری کی حفاظت اس حکومت کے ذمہ اگڑا صاحب ڈائریکٹ پی ٹی آئی کے اوپر اس ٹائم پر بلیم لگایا ہے انفرمیشن منسٹر نے کہ کہ وہ جماعت جو ایم ایف کو لیٹر لکھتی ہے وہ اس ٹائم پر سوشل میڈیا مہم بھی چلا رہی ہے غلط خبریں پیدا رہی ہیں ایسے پہلے تو بلال صاحب کی لوجک استعمال کرتے ہوئے میں انہی ورڈز کو ریپیٹ کرتا ہوں جب پولٹیکل پولرائزیشن میں وفاقی انفرمیشن منسٹر بغیر ثبوت کے ایک پارٹی پہ الزام لگائیں اور وہ وہی پارٹی ہو جو الیکشن جیت چکی ہو اور جس کے اگنس جو ہے وہ آپ سترہ سیٹ لے حکومت لیں اور پھر ان بیانات سے آپ جو ہے وہ moral supremacy اسٹبیش کرنے کی کوشش کریں پہلی بات دوسری بات ویسے ایسے 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 آگے نہیں جانا چاہتا دیکھیں میں دوبارہ کہوں گا بلکل بلال نے ٹھیک کا کہ کچھ ایشوز صرف کراس پارٹی نہیں ہوتے یہ ہمارے فیڈرل سٹرکچر کا حصہ ہے این ایچ پی کا ایشو ہمیشہ رہا ہے but there is a way to solve it and there is a way not to solve it دوہزار سولہ میں بہت کشیدگی تھی پرویز خٹک اور اس وقت کی پی ایم ایلین حکومت نے ایک بیچ کا راستہ نکالا اور ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا گیا وہ پھر سال بعد تقریباً دوبارہ سے رک گیا جب بفتہ اسماعیل آگئے ہماری گورنمنٹ میں مجھے بالکل اپنی گورنمنٹ کے ساتھ بھی آگیو کرنا پڑا کہ جی ہمیں این ایچ پی ملنے کا ایک طریقہ چاہیے اچھے اے جین کازی کے پیسے پندرہ سو ایک سائٹ کو کریں ایک معایدہ ہے وفاقی اور صوبائی حکومت کا جس کے تحت 1.1 روپی پر یونیٹ 5% انڈیکس ٹانویلی کے پر پختونخواہ کو ملتے ہیں چالیس پچاس عرب روپے تھے وہ وفاقی حکومت کو پریزنٹیشن دی جب خان صاحب تھے کہ آپ اگر چالیس پچاس نہیں دے سکتے ہمیں تین تین چار چار عرب روپے جو ہے چھے مہینے لگے چھے مہینے لگے وہ سلسلہ جاری رہا جب تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اب تو دو سال سے بیسکلی مہینے کے سو ملیاں نہیں ملے got your point i got your point وہ اکنف چلتی رہے گی جس پہ وفاق اور کے پی کے کو بیٹھنا پڑے گا یہ جو سٹیٹمنٹ تھی اس پہ انہوں نے کہا کہ without evidence کوئی بات نہ کی جائے کیا گورنمنٹ کے پاس evidence ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ social media campaign کی جائے مگر اگر اگر اتا صاحب نے بات کی ہوگی تو کسی ذمہ داری سیکھی ہوگی مگر فرنکلی میں یہ تو آپ کے شو میں آکے اس ماملے کا پتہ چلا ہے تو اس لئے میں اس پہ ابھی مزید کومنٹ نہیں کر سکتا جی رائٹ لیکن اس ٹائم پر جو پی ٹی آئی کی کبھی موقف ہے کتنی پہلے پولاریزیشن ہوگی دیکھئے بات میرا خیال ہے ایک اور آرچنگ جو پوائنٹ ہے اور جھگرہ صاحب نے بھی کہا لوجک کو آگے لے جاتے ہوئے میں اس لوجک کو اون کرتا ہوں یقیناً I think from all sides ہمیں دیکھنا ہوں گا کہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے ہم تیمپریچر کو بڑھائیں مگر اگر اتا صاحب نے کوئی بات جس طرح وہ کر رہے ہیں اگر کسی نے کوئی ایسی چیز بیسٹ آن فاٹس میسنفرمیشن اس طرح کی کوئی چیز لگائی ہے تو اس کو یقیناً اس سے بھی گریز کرنا چاہیے ایپی کے اور سی ایم کے اندر اور ساتھی پرائم منسٹر کے جو مابین ملاقات ہوئی تھی اس سے جو ایک پوزیٹیو ٹریجیکٹری ہمیں نظر آ رہی تھی وہ بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی So how is it that کہ کوئی بہران نہیں I think کوئی ایکنومک چیلنجز ہیں واشی چیلنجز کا پہاڑ ہے جو یہ موجودہ فیٹل گورنمنٹ خاص طور پر اس کو روزہ ناظرین آپ نے دونوں میں مانوں کی گفتگو سنی طریقہ انصاف کے تیمور سلیم جگرہ نے بلکل ٹھیک کہا کہ ان کی حکومت بویر شوائد کے ہم پر عظام تراشی کر رہی ہے کہ کزکستان میں ایک بنگلہ دیشی سٹوڈنٹ کو ہم نے پاکستانی سٹوڈنٹ قرار دے کر ان کی حکومت کے خلاف موئم کی ہے جبکہ یہ سرسر جھوٹ ہے اور جہاں تک بات ہے کے پی کے کی یہ ہمارے فانڈ جو بنتے ہیں وفاق نے جو ہمیں ہر حال میں دینے ہوتے ہیں وہ ہمیں یہ ادا نہیں کر رہے اور صرف اس لیے وفاق ہمیں یہ فانڈ ادا نہیں کر رہا کیونکہ کے پی کے میں عمران خان کی حکومت ہے اور جب ہم اپنا حق لینے کیلئے آواز اٹھاتے ہیں علی امین گنڈا پور آواز بلند کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھ کر حکومت کو للکار رہے ہیں اس کا ان کو جواب دیا جائے گا یعنی حکومت کسی بھی طرح سنجیدہ نہیں ہے ان کے پاس منڈیٹ تو اپنا ہے ہی نہیں یہ ہمارا منڈیٹ چورا کر بیٹھے ہیں اور اوپر سے ہمارے فانڈ بھی یہ نہیں ہمیں ادا کر رہے مگر ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں ناظرین آپ کا کیا خیال ہے اگر وفاق نے کے پی کے فانڈ ان کو ادا نہ کیے تو کیا وفاق اور کے پی کے درمیان کشیدگی بڑھ سکتی ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تاپ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ